اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعدو فقد قال مولانا حسین ابن علی علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائقون على السنتهم صلوات بر محمد وعلا اب آئیے اب اس حدیث کے زہل میں اتفاق دیکھئی آج شبہ آٹھ ہے آتے آتے بہت اچھی توجہ دلائی انہوں نے اور فوراً مجھ کو کلک ہوا کہ یہ مربوط کرنے کی بہت اچھی تاریخ ہے اللہ بھی کرتا ہے جب وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو امام حسین کا فقرہ کیا ہے دین ان کے لیے چٹنی کے طور کے اوپر ہے کب تک جب تک آزمایا نہ جائے پیسہ دکھا دیا گیا ختم ہو گیا محملہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈرا دیا گیا پیچھے ہٹ گئے دھمکی دے دی گئی پیچھے ہٹ گئے نا لیکن آپ کو ایک شخصیت ایسی بتائی جائے اب پہنچے آپ نا ایک شخصیت ایسی بتائی جائے کہ جس کا امتحان کربلا میں ہوا اس طرح سے فَإِذَا مُحْحِصُ بِالْبَلَا جنابِ حضرتِ عباس علیہ السلام عب الفضل علیہ السلام یہ تو پتہ ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی آرزو کا نام ہے تمنہ کا نام ہے خواہش کا نام ہے یہاں تک کہ جنابِ عقیل جو حضرت علی کے بھائی تھے بڑے بھائی تھے ان سے باقاعدہ خواہش کی کہ ایسا بہادر گھرانہ تلاش کرو میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک ناصرِ حسین وجود میں آ سکے تو یہ تو پتہ بھی ہے اور شبِ آشور یہ واقعہ بھی ہے شبِ آشور اتفاق سے جو ہے وہ حبیب ابنِ مظاہر نے جنابِ عباس کو یہ بات یاد دلانی چاہیے سنتے رہتے ہیں آپ تو اس وقت کہا کہ حبیب ہم کو جو ہے وہ شجاعت دلا رہے ہو امام سے اجازت دلا دو پھر بتاتا ہوں یہ پوری بات ذہن میں ہے نا اب دیکھئے امتحان کیسا ہوا ادھر سے جنابِ ام المنین کے جو خاندان ہوتا تھا ادھر سے کچھ لنک تھا اس کا شمر کا شمر نے باقاعدہ امان نامہ مگوا لیا ہے ابنِ زیاد کے یہاں سے کوفے کے یہاں سے اور بار بار پکار رہا ہے کہ کہاں ہیں کہاں ہیں پہلے تو روایت کہتی ہے کہ حضرتِ عباس علیہ السلام نے توجہی نہیں کی کیا بک رہا ہے شمر کوئی توجہی نہیں کی جب امامِ حسین نے فرمایا ہے دیکھو سن تو لو یہ کہہ کیا رہا ہے امام کے حکم یہ ہے امتحان کی منزل ہم کو ذرا سے پیزہ مل جائے ہم بدل جاتے ہیں ذرا سے خوف ہو جائے بدل جاتے ہیں ذرا سے دہشت ہو جائے بدل جاتے ہیں کربلا کا ماحول کیا ہے اور اس میں امان جواب نہیں دے رہے امام نے فرمایا بھئیہ سن تو لو یہ کیا بکتا ہے امام کے حکم کی بنیاد پر یہ ذہن میں رہے خود سے نہیں جب امام نے فرمایا کہ سن لو ہاں بولو کیا بکتے ہو کیا کہتے ہو شمر نے کہا ایسا ہے اپنے کو حسین کے ساتھ ہلاک مت کرو اپنی جان مت دو میں تمہارے لئے تمہارے بھائیوں کے لئے امان نامہ لے آیا ہوں چھوڑ دو حسین کا ساتھ آجاؤ ہمارے ساتھ تمہارے لئے امان نامہ ہے بڑے سے بڑے لوگ ہوتے ان حالات میں چھوڑ سکتے تھے نا جناب عباس کا جواب کیا کمیل میں بتائیے لانت ہو تیرے اوپر تیرے امان نامے پر تیرے لانت ہو تجھ پر تیرے امیر پر اور تیرے امان نامے پر گویا عباس نے بتایا ہے کہ چاہے جتنا بڑا آفر آ جائے اگر واقعی عاشق حسین ہو تو جو سچا حسین ہی ہوتا ہے اس کے پائے سے بات میں لگزش نہیں آتی ہے صلوات در محمد اور اب آئیے آج میں آپ کو لے چلتا ہوں اس عظیم ناصر حسین کی زندگی کے طرف جناب دو روایتیں سناتا ہوں میں آپ کو پہلے حضرت عباس سے متعلق ایک امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے اور ایک امام صادق علیہ السلام دونوں معصوم ہیں دونوں امام ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کا جو فقر ہے اس پر سنیے آپ کہ آپ فرماتے ہیں کل کو قیامت میں اللہ کا وہ مرتبہ ہوگا رک جائیے حدیث کا ترجمہ بھی نہیں کرتا ہوں اس میں دو لفظ ہیں پہلے ان کی وضاحت ہو جائے تب حدیث کا مطلب آپ غور فرمائیے سلوات بر محمد ایک لفظ یہ ہے دوسرا لفظ ہے شہدہ پہلے ان دونوں لفظ پر غور کر لیا جائے تب عظمت حضرت عباس کی سمجھ میں آئے گی ایک لفظ شہید شہید کسے کہتے ہیں شہید کی ڈیفنیشن کیا ہے شہید کا مرتبہ کیا ہے آپ اگر قرآن اور احادیث پر توجہ فرمائیں گے تو دنیا میں بعد خدا و رسول و آل رسول یعنی ایمہ معصومین کسی کا مرتبہ شہید سے بڑھ کے نہیں ہے قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں ایک آیت وہ ہے جو ہماری زبان پر پہرابٹھ لاتی ہے ایک آیت وہ ہے جو ہماری فکر پر پہرابٹھ لاتی ہے دونوں آیتیں پڑھتا ہوں میں آپ کو ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردان نہ سمجھو زندہ ہے بل احیاء زندہ ہے اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں ایک آیت تھی ہو گئی دوسری آیت جیسے پہلی والی پڑھ رہا جیسے دوسری والی پڑھو وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردان نہ کہو وہ زندہ ہیں وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تم ان کی حیات کو درک نہیں کر سکتے ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے اب یہاں جو سوال ہے کہ قرآنِ مجید بات کس سے کر رہا ہے کمیل میاں کن بندوں سے جن کو یہ یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے عام پبلکس تو بات نہیں ہو رہی ان بندوں سے خطاب ہے جن کا یہ یقین ہے کہ قرآن کلام خدا ہے عام طور پر جنرل بولچال میں مجلس میں بھی تقرار کہاں ہوتی ہے جہاں بولنے والے کو یہ فیل ہو کہ سامنے والے کو ہماری بات پر اعتبار نہیں ہے ہماری بات پر یقین نہیں ہے ہے نا تبھی تو تقرار ہوگی نہیں یار واقعی زندہ ہے آرہ بھئی خدا کی قسم زندہ تبھی تو آدمی تاقید کرے گا یہ خدا بات کر رہا ہے اپنے ان بندوں سے جو قرآن کو کلام اللہ سمجھتے ہیں ایک آیت کافی تھی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون تم لوگ ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے انصاف سے بتائیے ایک آیت کافی نہیں تھی یہ دو دو آیتوں کی ضرورت کیا تھی صلوات در محمد اگر ہم مؤمن ہیں ایک آیت پر بھی اللہ نے کہہ دیا آمننا و صدقنا اگر ہم مؤمن ہیں یہ تو دس بار کہتے رہے ہم کوئی اعتبار نہیں ہوگا تو اب یہاں سوال ہوگا نا کہ وہ کیا سبب ہے کہ اللہ نے شہدہ کی حیات کے لیے تقرار کی ہے اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک پانچ منٹ ہمارے ساتھ رہیے دیکھئے ایک چیز ہوتی ہے ڈکشنری ایک چیز ہوتی ہے لغات ہے نا اور ایک ہے سماج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈکشنری کے معنی کچھ ہے سماج میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے اب آپ آپ کے والد ہیں نا کیا نام ہے ان کا اور بھئی رجب علی صلی اللہ علیہ کیسے ہیں آپ تو یہ تو کم سنتے ہیں اس لئے انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں لیا ان کے بغل میں جو رجب علی صاحب کے بیٹے ہیں کیا نام ہے ان کو برا لگ گیا تمہارے باپ کی عمر کا ہے میرا باپ اس کو سلم ہو بولتے ہو تم برا لگے گا نہیں برا لگے گا چلیے صاحب جب ان کی تکلیف ہم نے دیکھی تو میں نے کہا چھوڑو رجب علی صاحب سلام علیکم اب صاحب یہ خوش ہو گئے سلم ہو جو ہم نے کہا تو اس کی میننگ کیا ہے جعفر بولیے ہم نے سلم ہو کہا what's meaning of سلم ہو دعا سلام اللہ ان کو سلامت رکھے دعا سلامتی ہے نا ہم نے کہا رجب علی سلام علیکم سلام علیکم کی کیا معنی ہے اللہ ان کو تو دونوں میں تو دعا سلامتی ہے نا میں نے سلم ہو کہا تو برا کیوں لگا ان کے بیٹے کو سلام علیکم کہا تکلیف نہیں ہوئی تو دونوں کی میننگ ایک ہے نا اس کا جواب یہ ہے لوگت میں ہے ڈکشنری میں ہے بٹ ہمارے سماج میں چھوٹے کو تو کہا جا سکتا ہے سلم ہو بڑے کو سلم ہو کہنا بتتمیزی ہے یہ ہے سماج نہیں سماج سلوات در محمد میرے خیال میں سمجھا سکا اپنی بات نہیں سمجھا دکشنری میں لغت میں دونوں کی میننگ ہے اللہ سلامت رکھے خالی آپ اور ان کا فرق ہے سلم ہو اللہ اس کو سلامت رکھے سلام علیکم اللہ آپ کو سلامت رکھے صرف حضور و غیاب کا ڈفرنس ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن سماج کیا کہتا ہے خبردار آئیے اببہ سلم ہو تو شیب لائیے اگر اپنے اببہ کو آپ سلم ہو کہی دیجئے تو وہ بقول کس کے ان کا شعر ہے کہ ہمارے اسی کل کتابیں جو ہمارے والد مرہوم کبھی کوئی بات بری لگتی تھی یہ شعر بہت پڑھتے تھے ہمارے اسی کل کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ کچھ زیادہ ہی پڑھ لگ گئے تو اب اببہ کو بھی سلم ہو کہنے لگے تو آدمی ٹھوکے گا نہیں ٹھوکے گا تو اببہ سلم ہو کہنے تو یہ بات سمجھ میں آگئی نا بچوں کے بھی ہمارے کہ ڈیکشنری میں معنی کچھ ہیں سماج کچھ کہتا ہو گئی بات تو اس کا مطلب قرآن ہم کو جانتا ہے اچھا اللہ نہیں سمجھے گا ہم کو تو اور کون سمجھے گا خدا ہماری جو ہے وہ حیثیت سے واقف لگا تو کون واقف اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب ان کا اپنا بھی بنایا کچھ قانون ہوتا ہے تو اب آئیے صاحب حیات کی پہچان کیا ہے بولیے زندگی کی پہچان کیا ہے سر دھڑ سے جلا ہوا ہو ملا ہوا ہو ہارٹ چل رہا ہو نبز چل رہی ہو اسی کو تو زندہ کہتے ہیں نا اب اگر نبز ڈوب جائے ہارٹ فیل ہو جائے بند ہو جائے چلنا حتیٰ کہ سر الگ ہو جائے اور جسم الگ ہو جائے زندہ ہے کہ مردہ بولیے مردہ ہے نا اب قرآن نے کہا خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے تم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کو تو ہم لوگ کیا سمجھتے جیسے سللمہو کہنا ان کے رسپیکٹ کے خلاف ہے سللمہو بری بات نہیں ہے بٹ بڑے کو اس کے رسپیکٹ کے خلاف ہے تو ہم کیا سمجھتے کہ یار مردہ گئے ہیں نبز ڈوب گئی ہے ہارٹ بند ہو چکا ہے گردن الگ ہو چکی ہے تو مردہ گئے ہیں کیا مطلب ہوا زندہ تو اب سمجھ میں آتا ہو 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 اب سمجھ میں آیا چونکہ ان لوگوں نے راہ خدا میں قربانی دی ہے اس لیے مردہ گئے ہیں بٹ ان کے رسپیکٹ کے لیے ایک چیز رسپیکٹ آئی تھی نا سمجھ میں ان کے رسپیکٹ کے لیے خدا نے یہ آیت اتار دی ہے کہ ٹھیک ہے مر گئے ہیں بٹ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے کہ ان کو مردہ مت کہو اگر ایک آیت قرآن میں صرف آ جاتی تو حقیقی حیات سمجھ میں نہ آتی ہم یہ سمجھتے کہ اللہ نے صرف عزت افضائی کے لیے کہہ دیا ہے سمجھنا ہی نہیں سمجھنا ہی اگر ایک آیت ہوتی تو حقیقی حیات کا احساس ہم کو نہ ہوتا فار رسپیکٹ اللہ نے اعلان کر دیا ہے لہٰذا خدا نے دو آیتیں اتاری ایک لا تقولو مت کہو اور دوسری میں جملہ بدل وَلَا تَحْسَبَنَّا مت سوچو ان کے لیے کے مردہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی حیات کے لیے زبان پر بھی پہرہ بٹھلایا ہے فکر پر بھی پہرہ بٹھلایا ہے نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو یہ حیات ان کی واقعی ہے رسپیکٹ کے لیے اعلان نہیں کیا گیا ہے سلوات در محمد وعال اس سے کم از کم اندازہ ہوا کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے شہید کی حیثیت کیا ہے ایک اور نماز کے کیا لیے وہ ہاتھ میں تسبیح کب سے شروع ہوئی کب سے اسٹارٹ ہوئی کہ ایک دل مولا کائنات نے فرمایا آپ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں آپ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں ذرا اپنے بابا سے بات کیجئے ایک کنیز ونیز کا کوئی انتظام ہو جاتا یا بمبئی کی زبان میں کوئی جگار ہو جاتا تو تھوڑا آپ کو آرام ہو جاتا شہزادی صلی اللہ علیہہ تشریف لے گئی وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بی بی واپس آگئی اب جب واپس آگئی پیغمبر اتنا اپنی بیٹی کو چاہتے تھے کہ جیسے ہی فرصت ہوئی سیدھے فاطمہ کے گھر بیٹی تم گھر گئی تھی خیریت تو تو جیسے آگئی فاطمہ نے بتاتے کہ اس اس طرح کی بات تھی پیغمبر نے کہا اس سے بہتر چیز تم کو نہ بتا دوں جی بابا فرمائیے کہا ایسا ہے چون تیس بار اللہ اکبر کہلیا کرو تیہ تیس بار الحمدللہ کہلیا کرو تیہ تیس بار سبحان اللہ کہلیا کرو یہ ہے نہیں ہے اگر اجازت ہو تو رکھ کے حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ ادھر ادھر ہٹ کے بات کی جائے لیکن ایک بات کہہ دوں اگر آپ اے لوگ اجازت دیجئے تو اس لئے کہ آنکھ دل میں تو کچھ دوستی ہو گئی نا آپ لوگوں سے صلوات بر محمد دیکھئے دین اور شریعت میں ہماری سمجھ کا کوئی دخل نہیں ہے اللہ اکبر کہنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے اچھی بات ہے الحمدللہ کہنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے سبحان اللہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے ٹھیک ہے یار رسول اللہ نے کہا ہوگا چونتیس بار تنتیس بار میں کوئی بڑھا آدمی ہوں کیا ہوں تھک تھوڑی جاؤں گا میں سو سو بار پڑھتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ کر سکتے ہیں جتہ چاہئے پڑھے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے بٹ وہ والی تسبیح نہیں ہوگی جو رسول اللہ نے بتائی ہے کیوں اس کے پیچھے ایک شخص آیا صلوات بر محمد اس نے چھتے امام سے کوئی دعا پوچھی حضرت نے کہا پڑھ لیا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اس نے اس میں کہا مولا اور اگر یوں پڑھیں یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علا دینک امام نے فرمایا وہ بھی صحیح ہے لیکن اس وقت جتہ ہم کہہ رہے ہیں اتہ پڑھئے آپ یہ اصل چیز ہے اس میں اپنی عقل بھیلانے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے ویسے ہی ہاں چلیے ایک مثال دیتا ہوں بڑی اچھی مثال ہمارے ایک استاد نے اپنے درس کے دوران دی تھی یہ چونتیس کا اگر ہے تو آپ پینٹیس نہیں کر سکتے اگر تینٹیس بار الحمدللہ کہنا ہے تو آپ اس کو چونتیس پینٹیس سو نہیں کر سکتے وجہ کیوں کیا نام ہے اس امام بارے کا تھوڑا سا ٹی وی پہ جائے گا تو وہ بھی سنتے لو پبلک اکثر فون آتا کہاں پڑھ رہے ہیں آپ تو وہ بھی کہتے ہیں کہاں پڑھ رہے ہیں تو کیا نام ہے اس امام بارے کا مرہوم نظر علی خدا غریق رحمت کرے یہ توڑ کے پھر سے بنوایا ہے نا اس وقت تم کو پتا ہی نہیں تھا ہم سے پوچھتے تو ہم بتاتے اس میں ایک سونے کی دیغ ہے نظر علی امام بارے میں بتاؤں کہاں ہے ممبر سے اترنے کے بعد پانچ قدم سیدھے جائیے گا اس کے بعد تین قدم داہینے مڑھئے گا اس کے بعد ایک قدم ترچے ہو کر کے سات قدم آگے بڑھئے وہاں پہ کھدائی کیجئے دیکھ مل جائے گی سونے کی میں نے آپ کو بتا دیا اب میرے جانے کے بعد انہوں نے کہا یار دیکھ تو ہے مولانا نے یہ بتایا تو میں کوئی بڑا تھوڑی ہوں تین قدم نہیں دس قدم چلتا ہوں اب دس قدم چلے گئے پھر پانچ نہیں آج قدم چلتا ہوں اب آپ کھدائی کیجئے ملے گا کہاں ملے گا اسی جگہ جو تین قدم کے بعد کہا گیا ہے سو مرتبہ پڑھئے اللہ اکبر بڑی اچھی چیز ہے لیکن نبی نے جو چونتیس کہا ہے اس کا جو اثر ہے وہ چونتیس پر ملے گا چھتیس پر نہیں ملے گا سلوہ آدھر محمد وار اپنی طرف سے یہ آج کل ذرا سے جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے نا تھوڑا بہت مطالعہ وطالعہ شروع ہو گیا اس میں عقولوں لگانا شروع کرتے ہیں بابا یا تو یہ تہہ کر لے کہ رسول اللہ زیادہ جاننے لگے ہو یا یہ تہہ کر لے لو کہ اماموں سے زیادہ جاننے لگے ہو ورنہ جو کہے دیا ہے وہ مان لیجئے سلوہ آدھر محمد وار اب سنیے آپ تو پیغمبر نے کیا فرمایا چونتیس تائیں تیس اور تائیں تیس اور جب یہ تہہ ہو گیا کہ چونتیس کا مطلب چونتیس پینتیس نہیں کر سکتے تھرٹی تھری کا مطلب تھرٹی تھری چونتیس فور نہیں کر سکتے آپ تو اس کو گننا پڑے گا اندازت تو نہیں ہو سکتا گننا پڑے گا اب جناب فاطمہ زہرہ نے کاہے پہ گنا اسٹارٹ وہی سے ہوئی ہے نا ٹھیک ہے یہ ہے اس پر کر سکتے ہیں آپ اور یہ جو ہے گواہی دیں گی قیامت میں کہ اس نے ہم پر تیرا نام گنا ہے لیکن جناب فاطمہ نے کیا کیا روایت یہ کہتی ہے بقول شہید متحری رحمت اللہ علیہ کے کہ جب یہ بات ہوئی تو جناب فاطمہ نے تسبیح تیار کی اور اس زمانے میں چاہینا تھا نہیں اس کی پلاسٹک کیا ارے اب تو محرم کے سامان بنانے لگائے بھائی وہ آپ دوسرے ملکوں میں جائیے تو مالوہ جتنی محرم کے سامانے میں دن چاہینا سلوہ حضور محمد تو اب اس زمانے میں تھا نہیں پلاسٹک پلاسٹک کی وجود نہیں تھا تو مٹی بنائی نا ہم لوگ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کرتے ہیں تو برکت کا لحاظ رکھتے نہیں رکھتے تبرک کا لحاظ رکھتے تاریخ اسلام کی پہلی تسبیح بن رہی مولانا تو مٹی بابرکت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھئی آپ جاتے ہیں نا کرولا سے لاتے ہیں ایک آئے کے لیے لاتے ہیں یا آپ کے گھر کے مٹی میں کیا پرابلم ہے اس کو گونت لیے بنا لیجئے کہ نہیں کرولا کرولا ہے خواہ کے شفاہ تو تبرک کا لحاظ پہلی تسبیح بن رہی تو برکت کا لحاظ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک جواب آپ دیں گے آپ کچھ کم ہے عقل سے لگتا ہے کیوں؟ کہ جناب فاطمہ کو بابرکت مٹی تلاش کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے باپ کے قدم کی مٹی لے لے وہ اپنے بچوں کے قدم کی مٹی لے لے وہ امیر المومنین کے قدم کی مٹی لے لے سمجھ رہے آپ وہ اپنے قدم کی مٹی لے لے کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کے جس کونے کی مٹی لے لے ہے نا لیکن روایت یہ کہتی ہے ایک بات بتاؤں ہم نہ پڑھیں یہ ہماری کمی ہے یہ ہماری جہالت ہے ہماری جہالت کو مذہب پر نہیں تھوپا جا سکتا ہے پھر ہم نے نہیں پڑھا ہے نا ورنہ آپ کی فقہ اتنی غنی ہے نا فقہ جعفری کہ جس میں ہر چیز موجود ہے ہم متعلیہ نہ کریں یہ ہماری کمی ہے تو آپ بتائیں یہ عقل کیا کہتی ہے بابرکت مٹی کی تلاش کی ضرورت ان کو نہیں ہے وہ جس کونے سے اپنے گھر کے مٹی لے لے وہی بابرکت ہے لیکن روایت کیا کہتی ہے جناب فاطمہ نے نہ نبی کے قدم کے مٹی لی نہ علی کے قدم کے مٹی لی نہ اپنے فرزندوں کے زیر قدم مٹی لی نہ اپنے قدم کے مٹی لی نہ اپنے گھر کی مٹی لی نہ رسول اللہ کے گھر کے مٹی لی نہ کابے کی مٹی لی کہاں سے منگوائی مٹی پتا ہے مدان اہد اہد سے کہاں سے جناب حمزہ حمزہ میں کیا خاص بات ہے سید الشہدہ گویا فاطمہ سنت دیکھے جا رہی ہے اب جو تصویح بنے گی وہ سید الشہدہ کی خاک کی بنے گی جب تک حمزہ ہے حمزہ کی خاک جب حسین ہو جائیں گے تو حسین کے قبر کی خاک سلوات در محمد وعا حمزہ محمد وعا ہر چیز ہمارے پار پا تو اب بہت وقت نہیں لوں گا میں شہید کا مرتبہ سمجھ میں آیا شہید وہ جس کو مردہ کہہ نہیں سکتے شہید وہ جس کو مردہ سمجھ نہیں سکتے شہید وہ جس کی خاک قبر کی فاطمہ سلام اللہ علیہہ جیسی ذات اگرامی اپنی تصویح میں یوس کرے اس سے بڑا مرتبہ اور شہید کا ہو سکتا ہے اس سے بڑی ایسیت اور شہید کی ہو سکتی ہے ایک ہو گیا لفظ شہید میں نے جو حدیث پڑھی تھی امام فرماتے ہیں تو شہید کا مرتبہ یہ ہے ان سے بلا کوئی نہیں ہے اور خاص کر کے کربلا کے شہدہ ان کا تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے ایک یہ دوسرا لفظ اس حدیث میں ہے یاغ بیتو یاغ بیتو یعنی غبتہ کرنا دیکھیں دو چیز ہیں ایک کا نام ہے حسد اور ایک کا نام ہے غبتہ حسد بری چیز ہے روایتوں میں منع کیا گیا ہے امام فرماتے ہیں الحسود لا یسود حسد کبھی اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے لمبی ہونے کا ڈر لگا رہتا ایک صاحب نے کہا آپ قصہ نہیں پڑھنا ملنگا ہے روز سوچ کے آتے ہیں ٹائم ہی بڑھ جاتا ہے مگر سن لیجئے قصہ صلوات بر محمد اس کو بھی کتاب حکایت تھا شہید متحرین لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا وہ گیا مارکٹ اس کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ امام کو جو فقرہ حاسد کو کبھی نفع نہیں پہنچ سکتا اس بنا کے اوپر اگر واقع ہمارے اندر تبدیلی آ جائے اپنی بات کر رہا ہوں تو پھر اشرا یہ کامیاب ہے کیا کرو گے حسد کر کے امام نے کہا تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا ایک آدمی گیا غلاموں کے بازار میں وہاں سے ایک لڑکا خرید لایا ایسے ہی کمیل میل ٹائپ کر رہا ہو گیا کچھ چھوٹا رہا ہو نہیں معلوم ایک لڑکا خرید اور اس کو اولاد کی طرح پالنا شروع کیا چوان ہو گیا ایک دن لڑکے کے بولایا تم غلام ہو میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں اشارہ ہے وہاں گردن اللہ نے لگے بچارے تم غلام ہو میرے ان کا سب بالکل تم کو میں نے کبھی غلام سمجھا نہیں اولاد کی طرح پالا جی کہ یہ جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ اتنا سب کیوں کیا ہے جی کیوں فرمائیے کہ تم سے ایک کام لینا ہے سنیے آپ بڑا مزیدار ہیں تم سے ایک کام لینا ہے جی فرمائیے کرنا پہلے وعدہ کرو کہ ہماری بات ٹالو گئے کہ نہیں سب آپ کا حکم ساراکب پکا پکا وعدہ وعدہ کہا مجھ کو لے چلو سنیے آپ مجھ کو لے چلو یہ جو میرا پڑوسی ہے اس کی چھت پر رات کو اور یہ میں نے اپنی ساری دولت یہ کر دیا ہے سونا چاہ دی سب کر رکھ دیا اس میں مجھ کو لے چلو وہاں اس کی چھت پر مجھ کو مارو مرڈر میرا کرو قتل کرو زبا کرو یہ سارا مارل میرا لے کے فرار ہو چاہو اچھا آپ بتائیے دنیا کوئی ایسا ہاتھ نہیں ملے گا کہ جو اپنے قتل کا پیسہ دے رہا ہو حسد کہاں لے جاتے ہیں وہ تو لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ میرے باپ کی طرح آپ نے مجھ کو پا وعدہ کر چکے ہو لڑکا تو تھا ہی بیچارہ پیسہ کس کو کاٹتا ہے وہی والی حدیث کہ جب تک امتحان نہیں ہے تب تک اللہ اللہ ہے موٹی رقم ملی جو چاہو کروالو صلوات در محمد وحد یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا درنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے یا اللہ ثابت قدم رکھنا سب سے بڑا ہونر یہ مجلس پڑھنا کمال نہیں ہے مجلس میں آنا کمال نہیں ہے آج لاکھ دو لاکھ نام حسین پر خرچ کر دینا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ آخر عمر تک پائے سے باق میں لغزش نہ آنے پائے جو امام نے فرمایا سب دنیا کے بندے ہیں کب تک دین ان کے پاس ہے جب تک آزمایا نہیں جا رہا ہے حسنہ کا سب ایسا پاسبل ہے کوئی آدمی اپنا مرڈر کروائے گا پیسہ دے کر کے کہلے گے یار سنو ہم اور یہ دونوں نے بزنس ایک ساتھ شروع کیا تھا میں نے بڑی کوشش کی اس کو دبانے کی ڈاؤن کرنے کی برباد کرنے کی الٹا ہوتا گیا میں گرتا گیا یہ بلند ہوتا گیا اب اس کی ترقی مجھ سے دیکھ ہی نہیں جاتی حسد کہاں لے جاتی آدمی کو اب اس کی ترقی مجھ کو دیکھ ہی نہیں جاتی ایک ترقیب سمجھ میں آئی اس کو پھسانے کی کیا لوگوں کو پتہ ہے میرے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تم رات میں قتل کر کے اس کی چھت پر بھاگ جاؤ وہ لوگ تو آرام سوڑے ہیں لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اب صبح جب لاش دیکھے گی تو پبلک بھی گواہی دے گی محلے کے اس کے تعلقات گل بل ہیں بہانے سے بھولایا ہوگا قتل کیا ہوگا لاش ٹھیکانے نہیں لگا سک ہوگا پکڑا جائے گا میں رہوں نہ رہوں کم از کم میرے قتل کے الزام میں فس کے فانسی پہ تو چڑے گا مجھ کو راحت ہو جائے گی سکون ہو جائے گا اب سمجھے آپ حسد کہاں لے جاتی ہے سلوہ حدر محمد وعہ میں نے سیلے کہا اس کو ضرور سن لیجئے ایک آت قصہ روز سوچ کے آتا ہوں مگر وقت نہیں بچتا لیکن اس کو سن لیجئے بھائی پندرہ منٹ لگانا پڑے گا آج صلوہ حدر محمد وعہ اللہ اکبر اس نے کر دیا سب پیسہ کس کو کٹتا ہے جو خود ہی مر رہا ہے وہ لے گیا سب بسم اللہ اللہ اکبر زباہ کیا ساری مال دولت لیا چلا گیا ہوا وہی جو اس نے سوچا تھا صبح کو دیکھا گیا لاش پڑی ہے سب نے گواہی دی یہ بیچارہ بے خطا معصوم ہرسٹ ہو گیا مقدمہ چلا کب کس کو خدا پلٹ دے کس کا دماغ چینج ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں ہے نا جو آدمی گھیر کے لا رہا ہے ایمان حسین جو کربلا تک وہی سب سے پہلے جان قربان کر رہا ہے تو کب کس کے اندر چینجنگ ہو جائے لہٰذا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جلدی کسی کو برا کہنے میں جلدی مت کیجئے ہو سکتا ہے آدمی ٹھیک ہو جائے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہو سکتا ہے ہم صبح تک توبہ کر لیں سلوات بر محمد بہت ہنگامہ مت کیجئے یہ جو واتس ایپ یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے نا اس سے کسی حد تک اپنے کو آدمی بچانے کی کوشش کرے ورنہ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے اس زمانے میں واتس ایپ اگر ہوتا تو رسول اللہ واتس ایپ کے خلاب بھی حدیث فرماتے شاید کہ اس سے بھی جو ٹائپیم ہوگی غیبت میں آئے گی سلوات برمحمد کب خدا کس کو بدل دے نہیں معلوم اب یہ کچھ دل تک تو انہوں نے اپنا خوب پیسہ تو ہی ہے ٹاٹ سے بوم رہے ہیں ایک دن اچانک دماغ میں آیا یار ایپ کو تو تم مار کے آئے ہی ہو اب وہ بچارہ بلا وجہ بے قصور پھنس گیا ہے تو جو ہو گیا ہو گیا اللہ کریم ہے دوسرے کو تو بچا لو کیا دماغ میں اس کے آئی وہ بھاگایا اب یہاں صاحب ہیرنگ چل رہی ہے کافی دنوں سے اور جج صاحب فیصلے کے مور میں تب تک یہ حاصل میلار قاتل یہ نہیں ہے میں ہوں اس کی چھت پہ لاش ملی ہے محلے والوں نے گواہی دیئے تم کہاں سے آگئے کہلے صاحب محلے والوں نے پوچھئے میں اس کا غلام ہوں پورا قصہ اس نے سنا تو بات تو صحیح ہے اور تب سے یہ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے اب جب اس نے خود اقرار کیا تو پھر سے ہیرنگ ہوئی اب سنیے اب جج نے فیصلہ صحیح کیا غلط کیا ہم سے اس سے بحث نہیں ہے ہم کو اس حدیث کو پروف کرنا تھا حاصد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا اب جج صاحب بیٹے فیصلہ کرنے ایک قتل کیا ہے اس نے لہٰذا فانسی کا حقدار ہے مگر اگر یہ آکے اپنے کو ظاہر نہ کرتا تو ایک بے گناہ کا قتل ہو جاتا میرے ہاتھ سے جج صاحب کے ہاتھ سے فانسی کا حق دیت ہے تو ایک کو مارا ٹھیک ہے لیکن ایک کو بچایا بھی ہے لہٰذا اس کو تو باعزت بری کرتے ہی ہیں کہ اب قاتل آ گیا اس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں کہ اگر ایک کو مارا تو ایک کو بچایا دونوں برابر ہو گیا اس کا اس نے جان اپنی کیوں دی تھی میں رہوں یا نہ رہوں میرے قتل کے الزام میں فس کے یہ برباد ہو جائے امام نے کیا کہا تم چاہے جتنا سوچو الحسود والا یسود حاصد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا ہے سلوہ در محمد وعا تو دو چیزیں ہیں اسلام میں ایک کا نام ہے حسد ایک کا نام ہے غبتہ حسد سمجھ میں آ گئی نہ آپ کے اب اگر ڈیفرنس کوئی پوچھے حسد اور غبتہ میں فرق کیا ہے تو آپ یوں سمجھیں حسد یہ اتنا ہونچا کیسے ہو گیا یہ اتنا بلند کیسے ہو گیا اس کو کھینچ کے اپنے برابر کر لیں یہ کیا کہلائے گی حسد ماشاءاللہ ریار میرے ہی ساتھ پڑتا تھا یہ وہاں پہنچ گیا زبردست یا اللہ کوشش کروں میں بھی اس تک پہنچ جاؤں یہ کیا کہلائے گا غبتہ اسلام نے حسد کو منع کیا ہے غبتے کو منع سمجھ میں آ گیا نا ڈیفرنس کیا ہے غبتہ کسے کہتے ہیں اس کی جو جگہ ہے ہم کو جلن نہیں ہے اس سے بٹکاش ہم بھی وہاں تک پہنچ جاتے جب یہ دونوں الفاظ آپ کی سمجھ میں آ گئے کہ شہید کے برابر کائنات میں کوئی نہیں ہے ایسے عالم میں ان سارے شہدہ کے درمیان اللہ نے حضرت عباس کو کیا مرتبہ دیا ہے کہ امام فرماتے ہیں اِنَّا لِلْعَبَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً یَغْبِتُوْبِحَاً جمیع و شہدہ اللہ کے بنزدیل قیامت میں عباس کا وہ مرتبہ ہوگا جس کو دیکھ کے سارے شہدہ غیبتہ کر رہے ہوگا سلوہ درمحمد وار اب اس سے اندازہ کرے آدمی عباس کیا ہے اور بات وہی ہے جیسا کہ امام نے کہا لوگ دنیا کے بندے ہیں دین چٹنی کی طرح ہے آزمایا جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے عباس کو آشور کے دن تک امتحان دینا پڑا ہے جہاں آ کر کے باقاعدہ دیا جا رہا ہے امان نامہ چھوڑ دو حسین کو چلے آؤ ہماری پاس اور جواب یہ ہے لانت تیرے اوپر تیرے امیر پر تیرے امان نامے کے اوپر اس کا نتیجہ یہ ہے اخت نہیں ہے ورنہ دیکھئے سلوات پڑھئیے محمد وارم چنابِ عباس علیہ السلام دیکھئے ساری فضیلت اپنی جگہ لیکن حضرتِ عباس کو حضرت علی سے بڑا تو نہیں کہہ سکتے وہ امام ہے وہ باپ ہے ہے نا لیکن کچھ منزل ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے بولے تو کیا بولے دعا کیجئے میں اس بات کو آپ کے ذہن تک اتار پاؤں سمجھا پاؤں سلوات بر محمد دیکھئے ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں صفت ہے نا ایک ہے جس کو کہتے ہیں موصوف موصوف کے ذریعے صفت تک پہنچنا آسان ہے مسئلہ مسئلہ ڈاکٹر انجینئر خطیب مولانا یہ سب کیا ہے صفت ہے وسیح سان مہدی نقی تقی جعفر یہ سب کیا ہے موصوف ہے نا آپ نے کہا صاحب مہدی صاحب اچھا وہ ڈاکٹر صاحب تو موصوف کا نام لیجئے فوراں صفت آتی ہے ذہن میں نہیں آتی ہے وسیح سلز اچھا وہ جو نظر علیم پڑھو ہے موصوف کا ذکر کیجئے صفت فوراں لیکن الٹاگر ہو صفت کہیے وہی موصوف جو آپ کا ذہن میں ہے ضروری نہیں کہ وہی آ جائے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آگئے فوراں آپ کہیں گے نا کون ڈاکٹر صاحب ہے نا ارے سیٹ آگئے کون سیٹ انجینئر صاحب آگئے کون انجینئر مولانا صاحب آگئے کون مولانا سمجھا پایا میں اپنی بات سمجھ گئے نا بیٹا موصوف سے صفت تک جانا آسان ہے لیکن اس صفت سے پرٹیکولر اسی موصوف تک ذہن منتقل ہو یہ کوئی ضروری مگر یہ کہ اس گھڑالے میں اکیلا ہو کوئی مسئلن جہے وہ چار پانچ بھائی ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں بڑا سا مکان ہے ہم نے بیل بجایا اور اس میں ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے دو بزنس میں ایک ہی ڈاکٹر ہے ایک ہی انجینئر ہے ہم نے جا کے بیل بجائی جی فرمائے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں کنیوہ تو باہر گئے ہیں چونکہ وہ اکیلے ہیں پورے گھر میں ہے نا اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا فوراں سمجھ میں آگیا ہے زہید چونکہ اکیلہ ہے پورے گھر میں ہے اس لیے انجینئر جیسے ہی آپ نے کہا انجینئر صاحب ہیں وہی دماغ لیکن اگر اسی گھر میں تین ڈاکٹر ہو ڈاکٹر علی ڈاکٹر حسن ڈاکٹر حسین تین ڈاکٹر ہیں آپ کو ملنا مسئلن ڈاکٹر حسن سے آپ نے بیل بجائی بیٹا ڈاکٹر صاحب آئے ہیں کیا پوچھے گی وہ بچی علی صاحب حسن صاحب یعنی اگر ایک گھر میں اسی صفت کے کئی لوگ ہوں تو آپ جس سے ملنے گئے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی کا دماغ منام آئے یہ بتائیے جب سے اسلام شروع ہوا پرچم کا سسٹم تھا کہ نہیں تھا بولیے علم کا اور علمداری کا سسٹم تھا کے نہیں تھا بولیے تھا جنگوں میں اسلام کا علم کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا پیغمبر کے زمانے میں نمبر ایک جعفر تیار علمدار تھے اپنے زمانے میں نمبر دو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ہر جنگ میں علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا ہے نا اب آئیے سکھائی اس خاندان کا پرانا کام ہے کعبے کی چاب ہی ان کے پاس ہے خاندان کے حاجیوں کی سکھائی کا کام ابو طالب بھی کرتے تھے اس کے اوپر بھی تھا بعد میں تھی تھا علمدار جعفر بھی ہیں علمدار علی بھی ہیں سکھا ابو طالب بھی ہیں سکھا عبداللہ بھی ہیں سکھا عبدالمطلب بھی ہیں سکھا علی بھی ہیں اکیلے کی بات لیکن ان ساری صفتوں کو عباس نے قیسہ اپنایا ہے کہ آج جب بھی علمدار کہو نہ جعفر کا تصور ہوتا ہے نہ علی کا تصور ہوتا ہے جب بھی سکھا کہو عباس ہی دماغ میں آتے کسی کا تصور نہیں ہوتا سلوات برمحمد وعال اب کیا کہیں گے آپ اس کو کیا بحث کریں گے آپ حضرت اب باس علی السلام کے عظمت کے ایک اور سن لیجی بس آخری بات اس لئے کہ اگر میں مسائب چھڑتا ہوں تب بھی ان کو کیسے بدلنی پڑے گی نہیں چھڑتا ہوں تب بھی بدلنا ہے سن لیجی سلوات برمحمد وعال کمر بولیے what's meaning of کمر بنی حاشم کمر means چاند بنی حاشم خاندان بنی حاشم تو یہ کس کے چاند ہیں بنی حاشم کے آپ بتائیے میں گورا ہوں کے کالا بتا دیئے سان لے ہم کو لے چلیے افریقہ میں تنزانیہ میں بیٹھال دیجئے آپ اور دس تنزانیوں کے بیچ بیٹھال کے پوچھئے گورا ہے کہ کالا گورا ہو جائے گا نا ہم کو لے چلیے کشمیر ہم کو لے چلیے لبنان ہے نا ہم کو لے چلیے انگلینڈ رشیہ کے کسی برفیل علاقے میں اور وہاں گوروں کے بیچ پیٹھال کر پوچھئے یہ آدمی گورا ہے کہ کالا کالا ہو جائے گا تو ایک ہی آدمی کہیں گورا ہے کہیں کالا ہے اور کہیں سانولا ہے یہ کیا ہوا ہمیں یا تو یہ مولی صاحب گورے ہیں یا یہ کالے ہیں یہ سانولے ہیں یہ ساری باتیں کیسی کا مسئلہ ان کا نہیں ہے کہ یہ گورے ہیں کہ کالے ہیں کہ سانولے مسئلہ یہ کن کے بیچ ہیں یہ سلوہ در محمد آپ کو سمجھا کس کے بیچ ہیں افریقیوں کے بیچ ہلکا پھلکا ہمارے جیسے بھی ہوگا تو گورا ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ عباس کمر بنی حاشم ہیں ٹھیک ہے مانتے ہیں کن کے بیچ ہیں لہذا اب ضرورت یہ ہے کہ پہلے بنی حاشم کا پڑھو خود بنی حاشم کیا تھے بچ شکل لوگ تھے بچ صورت لوگ تھے افریقی تھے ان کے بیچ ذرا سب ہی اگر حضرت عباس ٹھیک ہیں تو کمر بنی حاشم ہو جائیں گے لہذا اب یہ پہلنا ضروری ہے کہ خود بنی حاشم کیا تھے یہ کس بیچ کا چاند ہے تب سمجھ میں آئے گا اور اب جب آپ تاریخ پڑھئے گا تو بنی حاشم کی بات حاشم سے سٹارٹ کی جائے اس کے اوپر جانے ضرورت نہیں ہے حاشم کو روایات کہتی ہے جناب حاشم کو اس زمانے بھی خاندان کا تارہ کہا جاتا ہے ایسے خوبصورت ہے جناب عبداللہ اپنے زمانے کے خوبصورت ترین لوگوں میں ہے اور اس پر پڑھنے کی ضرورت ہے اس پر پڑھی جا سکتی ہے ان کی خوبصورتی کے واقعات ہیں جو عبدالمطلیب اپنے زمانے سب کو جانے دیجئے ایک کلی قانون ہے جو اہدے الہی کا مالک ہوگا اس کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہونا چاہیے ورنہ آدمی کہہ سکتا ہے ہاں یار ٹھیک ہے رسول اللہ ہوں گے خاتم النبیین ہوں گے بٹ میں ان سے زیادہ خوبصورت ہوں تو ہوا نا بلند تو عقل کیا کہتی ہے کہ ان سے بلند اور سیدھی سی بات جس کے حسن کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے یعنی موس یوسف ہے نا یوسف نے اپنے کو کہا میں کیا ہو ہے روایت ہے جب زلیخہ پہنچی نا اچھا ایک حدیث سیدہ شباب حسن حسین جنت کے تو ان کا رجب علی صاحب تو کیا ہوگا جب حسن حسین جوانوں کے سردار تو آپ کا داری پک گئی ہے تو بھئی دعا کرو ہم لوگ جوانی میں نکل لیں کم از کم امام حسن امام حسن ہمارے سردار تو ہو جائیں گے بولوں کا کیا ہوگا کہ یہ بات یہاں سمجھ میں آگی چکر کیا ہے رسول اللہ نے صرف جوانوں کی بات کیوں کہی تو آپ صاحب جو ہے وہ سیریل دیکھا نا یوسف کا سمجھانے ضرورت نہیں یہ آجی طرح کی ہوگئے نا اس کو اب جب پہنچی اس کو چھوڑ دیا سیریل اس کو نہیں نقل کیا اب جب پہنچی یوسف نے کہ بعض روایت تو ہم ہے کہ راستے کا کیس ہے بعض یہ کہ آفس میں پہنچ گئی جب کون ہے تم زلیخہ زلیخہ تم اتنی عشق تو نہیں تھی یہ کیا ہو گیا تجھ کو کہ تمہارے عشق نے یوسف ہے نا سنا جنب یوسف کا جواب کیا تھا میرے حسن اور اگر کہیں محمد عربی کو دیکھتی تو کیا ہوتا ابھی یہ فقرہ کا you are right ٹھیک کہتے ہو تم یوسف نے کہا تم نے محمد کو دیکھا نہیں ٹھیک کہتے ہو کیا مطلب ہوا کہا پتہ نہیں تم نے محمد کا نام لیا میں یہاں محبت محسوس کر رہی ادھر عشق محمد کا اظہار ہوا ادھر سے اللہ نے کہا بس اب جوانی پلٹے گی ابھی تک یوسف کے حسن سے فریفت آتی اب میرے حبیب کی محبت دل میں آئی ہے تو اب جوانی پلٹے گی سمجھ میں آیا جو بھی عاشق پیغمبر ہے لتنا بھی بڑھا ہو جائے اگر عشق سچا ہے تو جوانی پلٹے گی جب جوانی پلٹے گی تو سردار حسن حسین ہوں گے سلوات در محمد یہ ہو گئی بات اب رسول اللہ کے حسن پر بحث کرنے کے کوئی ضرورت ہے جانے دیجئے وقت زیادہ نہ لیا جائے مسائب کی طرف چلنا بات محرم کو آدمی دھنگ سے مسائب جناب علی اکبر بحث کی ضرورت ہے جب شبیہ پیغمبر کہہ دیا بات ختم ہو گئے لہذا علی اکبر علی السلام کے بھی حسن پر بحث کی ضرورت شبیہ پیغمبر ہو گئی بات جناب قاسم روایت کہتی ہے پڑھئیے آپ مقاتل کو حضرت قاسم سلام اللہ علی کل دھوکہ ہوا آپ نے بتایا نہیں ہم اپنے اعتبار سے آپ کے ہاں شب لگا کے چلتی ہے اور میں چھے محرم سمجھ جناب علی اکبر کے مسائب پڑھتا چلا گیا تو ذکر ذکر آ جائے اللہ کرے کل اس کو پڑھ جناب قاسم سلام اللہ علی جب جناب قاسم نکلے ہیں خیمے نکل کے جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ حسن کیا آخری حد جو آپ کے پہلے دن میں نے عرش کیا تھا کہ جب مسلم کے یتیم بچے اوپر درخت پہ بیٹھے تھے ان کا عکس نیچے آ رہا تھا روایت کا جو جملہ ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے دو چاند جس گھرانے میں رسول اللہ ہو جس گھرانے میں علی ہو جس گھرانے میں حسن ہو جس گھرانے میں اکبر جیسا شبیع پیغمبر ہو جس زمانے میں قاسم جیسا چاد کا ٹکڑا ہو ایسے ماحول میں اگر کسی انسان کو قمر بنی حاشم کہ دیا جائے تو اس کے حسن کا اب یہاں تک جب آپ آگئے ایک حدیث سن لیجے بات ختم پھر آپ کے ساتھ جس کو دیکھئے حضرت عباس کا واسطہ یا حضرت عباس ہو کیوں تو باب الہواج کرتے روایت ہے اطلب الحاج من حسان الوجو عجیب روایت اطلب الحاج من حسان الوجو خوبصورت لوگوں سے اپنی حاجت طلب کرو تو اب جس انسان کا لقب ہی قمر بنی حاشم ہو اس سے بڑا خوبصورت کون ہے اور پھر جب حکم یہ خوبصورتوں سے بات کرو تو ان سے اپنی حاجت نہ لیں گے تو کس سے لیں گے سلوات برمحمد وعا بس آئیے اپنے آپ کو آمادہ جو حاجت ہو جو تمنا ہو جو خواہش ہو شرط یہ ہے اخلاص اخلاص اگر دل سے پکار لو ابباس کو امپوسیبل کی جواب نہ دیں بس یہ کہ پکارنے کا سلیقہ آپ نے نام سنا ہوگا نادر شاہ دررانی بس آخری بات کہوں اس نے ہندوستان پر حملہ کیا جب جیت ویت لیا تو نادر کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا مہدی کیا مہدی شیعہ تھا کہنے لگا صاحب اب تو سارا کام ہو گیا بہت مشہور واقعہ بہت توجہ دلانا اگر آپ اجازت دیجئے تو میں ذرا جانا چاہتا ہوں نجاف کیا ہے نجاف میں کہ مولا علی سلام اللہ علی زیارت کو نادر نگار تم لوگ عجیب آدمی مردے کی زیارت کر کے کیا ملے گا تم کو مہدی نے کہا دیکھو میرا مولا عام انسان نہیں ہے عام مردوں کی طرح نہیں ہے مطلب کہ اس کے اس نے کہا اگر ایسا چلو میں بھی چلتا ہوں لو اس نے کیا کی عذاب ایک برطن میں شراب بند کی شراب نجیس ہے کہ پاک نجیس پیک کیا سیل کیا ایک کتہ لیا چلا پہنچ گیا نہ چلا اب جیسی آگے بڑھ رہے ہیں حرام کی طرف یہ اپنی طرف کتہ اپنی طرف سپاہی مل کے کھینچیں ان کی طاقت زیادہ ہے زنجیر ٹوٹی کتہ بیک نہیں آسکا یہ تو ٹھیک ہے مگر وہ شراب تو آگئی نا وہ تو اندر آیا ڈبا وہ بھی تو نجیس ہے انہوں نے کھولیے اب جو کھولا تو مالوہ اندر شراب آئی نہیں سرکہ بن چکی ہے سرکہ نجیس ہے پاک پاک اب جب یہ دو منظر اس آدمی نے دیکھا تو وہیں کہتا صحیح بات یہ بارگاہ ایسی نہیں ہے جہاں کتے لائے جائیں مجھ کو لے چلو کتے کی طرح میرے خیال میں جو کلب نام چلا ہو سکتا اسی واقعے کے بعد چلا مجھ کو لے چلو کلب کی طرح کتے کی طرح کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی بادشاہ ظالم تازہ تازہ موجزہ دیکھا ہے جذباتی ہوا ہے کل کو ہوش میں آئے جو بھی چالا کرے گا کسی کی ہمت نہیں پڑ کہتے ہیں دست غیب نمودار ہوا گلے میں اس کے پٹا پڑا یعنی سی جو بھی کھنشتا ہوا لے کے آیا وہ دست غیب قبر مولا تک وہ جو ہندوستان سے تاج جیت کے لے گیا تھا قبر امیر پر رکھ دیا آقا تم ہو مولا تم ہو شاہ تم ہو مجھ کو تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے کہتے ہیں اسی واقعے کے بعد اس کی شاہائی مہر تھی اس میں قلب کا لفظ مہدی نے دیکھا معاملہ ٹھیک ہے اس کو آگے بڑھاؤ مہدی لے کے آگیا ان کو کربلا ختم ہوئی بات کربلا پہنچے یہ ایمان حسین کی قبر ہے یہ پائیتی ان کے جوان فرزند کی قبر ہے یہ شہدہ کی قبر ہے وہاں زیارت ویارت کروا کہ اب لے کے آیا کہاں حضرت ابل فضل عباس علیہ السلام کی قبر مبارک کر لگا یہ بتاؤ بیٹے کی قبر ان کے پاس ہے اصحاب کی قبر ان کے پاس ہے یہ بھائی ہو کے اتنی دور کیوں ہیں اب وہ بیچارہ مہدی سمجھا رہا ہے کہ ان کی خواہش تھی ان کی تمنا تھی ان کی وسیعت تھی مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتنے میں شور اٹھا کیا بات ہے کیسا شور ہے تو آتے ہی رہتے اپنی حاجت والے کوئی آیا ہوگا بریشہ حال بچارہ دیکھو کون ہے پکڑ کے لاؤ مالو مغا صاحب ایک جوان لڑکا تھا مجھ کو وہ منظر یاد جب یہ قصہ پڑھ رات میں رمضان کا مہینہ تھا رات میں لیٹا لیٹا پڑھ رات اٹھ کے بیٹ گیا کہ کتنی اچھی رسم ان لوگوں کے ہاں ہمارے علاقے میں ایک ہاتھ دو جگہ ہیں جہاں یہ رسم ہائے انہوں نے بنا رکھا ہے روزہ اور یہ رسم ان کے ہاں ہے کون تم کیا اکل صاحب میں کربلا کے پاس گاؤں کا رہنے والا ہوں ہمارے گاؤں کی رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی باوفا کی بارگاہ میں ایک دوسرے سے وفاداری کا اہد و پیمان کرتے ہیں اس کے بعد گھر جاتے ہیں میری بھی شادی ہوئی تھی صاحب گاؤں کی رواج کے اعتبار سے میں بھی اپنی بیوی کو لے کے کربلا آ رہا تھا دولن کو کہ وہاں سے گاؤں جاتا کہ راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا مال و ذر جو چھین وہ تو چھین آئی میری بیوی کو بھی اٹھا لے گئے اب میں کہاں جاؤں کیا کروں سوائے اس کے کہ یہاں آیا ہوں باغ الہوائج کے پاس ان سے فریاد کرنی ہے باشتہ تھا نا کہنے کہ ٹھیک جگہ بتاؤ کل تک مل جائے گی تیری بیوی کہاں کا قصہ ہے ادلا کہنے اس ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے ہم کو جہاں پہنچنا تھا ہم پہنچ گئے کسی نے کہا ہندوستان سے آیا ہے بڑا ظالم بادشاہ ہے سبھل کے بعد اس کے مو سے نکل گیا میرے مولہ سے زیادہ طاقت اس کے اندر ہے یہ اتفاق سے کان میں پڑھ گئے اس کے نادر کے جاؤ کل تک کی محلت تم کو ہے کل تک اگر تیری بیوی نہیں آئی تو ٹھیک ہے تمہاری خیریت نہیں ہے اب آیا بیچارہ قبر پہ لے پڑ گیا مولہ اب تک تو بیوی کا غم تھا اب ظالم بادشاہ کی تلوار بھی لٹک رہی اب کیسے فریاد کی کیسے رویا وہ جانتا تاریخ بھی یہ ہے کہتے ہیں جن لوگوں نے لکھا اس واقعے کو کہ اچانک پھر رونے کی آواز بلند دے اور کیا دیکھتے وہی الڑکا ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کے قبر عباس کا تواف کر رہا اور اپنی دیہاتی گاؤں کی زبان میں مشکور یا بفازل مشکور یا خزینب شکریہ ادا کر رہے نادر نادر کیا وقت لگتا اس کی بیوی مل گئی ہے وہ کسی عورت کے ساتھ پکڑ لاؤ پکڑ کے آیا وہ ہا بتاؤ کیا ہوا کیسے ملی تمہاری بیوی کہا چانک آگئی اب اس عورت سے تم بتاؤ تمہارے ذات کیا قصہ ہوا تو جہاں تک شوہر نے بتایا اس نے کہا اس کے بعد جب ڈاکو مجھ کو لے کے چل پڑے اور میرا شوہر مجھ سے چھوٹ گیا ہر طرف سے میں مایوس ہو گئی تو اب کیا کرتی کسی کا سہارا نہیں تھا میں نے نے کیا کہ مانگا ہوگا اے باب الہواج میری مدد کرو اے سقی سکینہ میری مدد کرو اے سکینہ کے چچا میری مدد کرو ہوگا لیکن جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہا اس نے ہاتھ رکھا ہے کس جگہ کے اوپر ہاتھ رکھا دعا میں کہتی جب میں ہر طرف سے مایوس ہوگئی تو میں نے رخ کیا کربلا کا اور میں نے کہا اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے اب کس دل سے اس نے فریاد کی تھی نہیں معلوم کہتی کہ ایک مرتبہ ایک سوار نبودار ہوا سارے ظالموں کو تہہ تیغ کیا اور اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ کربلا میں عباس کی قبر کے پاس اپنے شوہر کے پاس کھڑی ہوں اس کے مجلس میں جو آیا ہے جس کی جو حاجت ہے اے میرے آقا آج اس کو اپنی بارگاہ سے خالی واپس نہ کرنا آشور کا دن آگیا ایک ایک کر کے جا رہے ہیں آپ نے کہا نا فیدہ محس بالولا قل دے مسیبت میں پڑھتے تو سب کی عوقات سامنے آ جاتی ہے لیکن عباس نے چار بھائی تھے جناب ام المنین کے چار بیٹے اپنے تینوں بھائیہ کے اوپر جان اپنی دے دو تاکہ تمہارا داغ بھی برداشت کر دی اپنے بھائیوں کو بلایا کہ جاؤ امام پر جان قربان کر دو تاکہ تمہارا داغ بھی برداشت کر دو میرا عجر بڑھ جائے بھائیوں کو بھی قربان کر دیا بچے اچھا ایک فطری ان کو اس سے میرا کام کس کے ذریعے ہوگا ہے نا وہ اسی سے فریاد کرتے ہیں آج ہزار سال کے بعد ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ابباس کتنے بہادر تھے اس وقت کے بچوں کو پتا نہیں تھا ابباس کتنے شجاہ ہیں تو اگر ان بچوں کو کسی سے امید ہوگی نا کہ کون ہے حضرت ابباس میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں عقل سے بتائیے یہ بچے خالی کوزہ ہائے پیاس یہ کس کے سامنے آتے ہوں گئے اور اب ابباس سے پوچھئے مولا کیسے برداشت کیا چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کی صدا بلند کر رہے ہیں آپ نے کیسے برداشت کیا عجب نہیں آقا جواب دے تم سے کس نے کہا میں نے برداشت کیا مطلب آپ پڑھئے کتابیں ابباس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رکھے نہیں تے کربلا میں روایت کہتی ہے کہ ابباس نے کربلا میں کوئے پر کوئے کھو دے تاکہ کسی سورج سے پانی نکل آئے ان بچوں کی پیاس مجھ آہ بتائیے محلت کے بعد آدمی کے خود کی پیاس اور بھڑکتی ہے نا آخر جب کچھ نہ ہو سکا تب روایت کہتی آئے آقا کے پاس مولا اب یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے امام نے فرما مطلب یہ تھا کہ جانے دیجئے اجازت دے دیجئے امام نے فرما تم میری فوج کے علمدار ہو اعتراض نہیں ہے لیکن دھیرے سے پوچھا بھائیہ وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار جس کا میں سردار ایک روایت آپ کو سنا دو پہلے پھر یہ دو چار منٹ جو مسائے میں آگے بڑھاتا ہوں راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر بارگاہ میں تو دیکھا مولا امام نماز میں مصروف ہے جب نماز ختم ہو گئی تب میں نے کیا دیکھا امام نے سر رکھا سجدے میں اور ایک طولانی دعا پڑھی وہ دعا آپ کے لئے تھی اس کا ایک جملہ میں یہاں دہراتا ہوں وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے لئے اور ظاہروں کے لئے دعا کر رہے تھے کرتے اللہ ان پر رحم نازل فرما جن کے چہروں کو سورج کی توازت لمتغیر کر دی سفر میں آئے لوگ کہتے کہتے ایک دعا جانتے ہاتھ کے لئے امام نے کیا کہا سجدے کے عالم میں چھتے امام کی دعا فرماتے ورحم اس سرخت اللہ کانت لنا خدا ان ٹھیکھوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں بلاند ہوتی ہیں آپ سمجھ گئے نا اور ایک جملہ اور سنا دیں اس لیے کہ جتنا اعتبار امام حسین کو اپنے اس بھائی پہ شاید کربلا میں کسی پر نہ رہا لازا آج کیسے رونا ہے پہلے ایک جملہ میں آپ کو سنا دوں وہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا جناب علیہ سغر کے اوپر مرسیہ سنا ہوگا جو خود امام اے میرے شیو جب تھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر لینا یہاں تھا اگلا بسرا کیا ہے اگر کسی غریب یعنی مسافر اگر کسی مسافر کے بارے میں کچھ سن کسی شہید کے بارے میں کچھ سن فن دی بون میرے اوپر ندبہ کر لینا امام کہہ سکتے تھے نا فبکونی میرے اوپر بکا کر لینا مطلب گریہ کر لینا امام نے نہیں کہا میرے اوپر بکا کر لینا گریہ کر لینا امام نے کہا میرے اوپر ندبہ کر لینا فند بون بکا اور ندبے میں کیا فرق ہے ہمارے ایک خدا غریق رحمت کر وہ یہاں آکے فرماتے تھے کہ بکا کہتے ہیں رونے کو صرف گریہ کو جیسے بھی آدمی رو رہا ہو بکا کہتے لیکن ندبہ معلوم ہے کس کو کہتے ہیں ندبہ کہتے ہیں بین کر کے رونے کو خوش سمجھ حسین نے کہا میرے اوپر گریہ کرو حسین بلندہ واسر بھائیہ تم میری فوج کے سردار ہو آقا میری فوج وہ فوج ہے جس کا میں سردار ہوں امام نے فرما ٹھیک جاؤ انعظمت علی الجہاد فاقلب لہا اولائی الادفال قلیلا اگر جانا ہی چاہیتے ہو اے بھائیہ جاؤ پہلے ان بچوں کے لیے دھوڑا سا پانی لاتو اب آپ کو میں سناؤ کرولا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے جہاں پانی رکھا جاتا حضرت عباس اس خیمے میں گئے کہ مشکیزہ لے لے روایت کہتی وہاں جا کے کیا دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچے یا مولا یا ابل فصل لباس اے باب الہوائج لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں کسی کو کچھ ہوتا ہے کسی کو انسر ہو جاتا کسی کو زبان میں بند ہو جاتی آخر آج کی مجلس میں آپ سے صرف اتنی خواہش ہے مولا جیسے بھی مرنے ہو جیسے بھی مود لکھی ہو لیکن مولا ایک گزارش ہے آخر وقت تک زبان بند نہ آپ کا ذکر کرتے کرتے اتنی آخر آپ کی ذکر کرتے کرتے آپ بتائیے اس وقت جو روایت کہتی وہ یہ کہ جو تھوڑا نم تھے نم تھے تھنڈے تھے اس کو بچے اپنے سینے سے لگائے تھے مشکیزوں کو کچھ سکون مل جائے کیا گزر گئی ہوگی آقا کے دل کو مشکیزہ لیا اب بہت دیر ہوگئے میں پورا نہیں پڑ پاؤں گا دو باتیں آج وہ پڑھتا ہوں جو خود حضرت کی خواہش سے بس گئے فرات کے اندر داخل ہوئے مشکیزہ بھر لیا اس کے بعد آپ سنتے ہو آج بھی میں نے کتاب اٹھائی کہ ایک بار اور جناب عباس کے مسائحب دیکھ لوں پھر روایت مجھ کو آج دکھی کہ چلو میں پانی لیا فزکر آتشل حسین حسین کی پیاس یاد آئی ورمل ما عبید پانی ہاتھ سے پھیک دیا دلی میں میں پڑھ رہا تھا کبھی مومنین دماغ پڑھ اچھی بات آتی دلی میں پڑھ رہا تھا ایک سال تیک صاحب نے مجلس کے بات کہا مولانا آج یہ کیا پڑھا کہ حسین کی پیاس یاد آئی اور چلو سے پانی پھیک دیا میں نے کہا ہاں لکھا ہے کتابوں میں کتاب یہ بتا دیجئے کہ کب عباس حسین کی پیاس بھولے تھے تو چلو میں لے کی یاد آئی اعتراض معقول ہے کہ نہیں ہے سوال معقول میں علج گیا میں نے بھائی میں جواب نہیں دے پا کتابوں پڑھا میں پڑھ دیا لیکن تمہاری بات بھی ٹھیک لگ رہی ہے مجھ کو موقع دو تم اب اللہ کبھی کبھی مدد کرتا ہے ٹھیک اگلے سال وہاں جانے سے پہلے ایک جگہ محرم کشنا پڑھ رہا تھا کوئی قوم سے طالب علمائے تھے انہوں کہا بھائی آپ کتابیں ضرورت ہو تو میری کتابیں پڑھ گئے وہ ایک دو کتاب لے دے گئے کربلا کے مطالب اب اللہ کرتا ہے واقعی ایسے ہی کتاب کھولی دیکھا وہی سوال اس کتاب میں اٹھایا ہے اب سنیے کیا انہوں کہ زکرہ آتشل حسین کیا ترجمہ کیا ہم نے حسین کی پیاس یاد آئی اور ان کے بچوں کی پانی پھیک دیا سارا مسئلہ ترجمہ میں پھستا ہے زکرہ کا مطلب کیا نکالتے ہیں آپ پیاس یاد آئی زکرہ کا صحیح ترجمہ ہوگا اب باس نے حسین کی پیاس یاد کی اور چون کی حسین کی پیاس یاد کرنا ایک عبادت ہے اب باس نے چلو میں پانی پینے کیلئے نہیں لیا تھا کہ یاد آئی اور پھیک دیا بلکہ چلو میں پانی لیا تھا کہ ایک بار حسین کی پیاس یاد کر لیں کیوں حسین کی پیاس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے اب باس کی زیارت میں پڑھتے ہے نا السلام علیکہ ایوہ العبد السال جاتے جاتے ایک عبادت کرنا چاہتے تھے اس لئے چلو میں پانی لیا حسین کی پیاس یاد کی وہ رمل معبیت ہے چلو سے پانی پھیک دیا مشکیزہ بھر کے نکال آئے چند قدم چلے تھے کہ کسی ملعون نے ایک ایسی تلوار ماری کہ آقا کا داہن آبازو قلم ہو گیا جدہ ہو گیا اس میں ایسے افراد ہوں گے جو شاعر بھی ہوں گے پڑھتے بھی ہوں گے میں آپ سے پوچھتا ابھی آپ کے ایک انگلی میں زخم ہو جائے اور کوئی آپ کو مصرہ دے دے فلاں جگہ شبیداری ہے یہ مصرہ ازرہ ایک سلام کہہ دیجئے وہ نہیں بولے گا اس کا دوست بولے گا اس کی انگلی کٹ گئی ہے اس کو تکلیف کہاں سے شیئر کہے پائے گا جس کا بازو قلم ہو گیا ہو اس کو تکلیف نہیں ہے لیکن روایت کہتی ادھر بازو قلم ہوا ادھر ابباس نے حسین کی شان میں قصیدہ شروع کیا بڑھتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک شقین وار کی اببائی بازو قلم ہوا مشکیزے کو بدبایا دھونٹوں سے صرف ایک مقصد ہے اب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اس پورے شہدائے کربلا میں ابباس کو باب الحواز کیوں کہا جاتا ہے آپ بتائیے ابباس کی حاجت کیا ہے ابباس کی خواہش کیا ہے اپنا درد کچھ نہیں ہے اپنے بازو کچھ نہیں ہے اپنے زخم کچھ نہیں کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے بلتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں اکتیر لگا اب جو مشکیزہ چھدا ابباس کی آج ٹوٹ گئی رہوار کا رخ موڑ دیا بس اب دو باتیں ہیں میں نے کہا اب وہ پہدو جو ابباس کی خواہش ہے ورنہ مسائب تو بہت ایک ذاکر تھے جس کا نام تھا سید قاظم ان کا ایک دوست قاظم خواب میں میں نے مولا کو دیکھا ہے فرماتے جاؤ قاظم سے کہو میرے مسائب کیوں نہیں پڑھتا تو اس نے کہا بھئی تم تو سنتے ہو میں پڑھتا ہوں جناب ابباس کے مسائب کہ یہ میں نے کہا خواب میں کہ مولا میں نے خود سنا ہے پڑھتا مسائب آپ کے کہ جا کہ میرے زاکر سے پوچھو جو سب سے سخت مسئبت ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا قاظم نے جلدی بتاؤ میرے مولا نے کیا کہا ہے وہ کہتا آقا نے فرمایا میرے زاکر سے پوچھو جب کوئی سوار گھولے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک دے ارے جس کے جسم میں بازو نہ ما شاء اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت لازل فرما پس آخری بات اب باز گھولے سے گر پڑے حسین کو آواز دی آقا آئے سر زانوہ پر رکھا بس آخری بات اور ختم دعا بھائی بھائی سے باتیں کر رہا کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے مجھ کو معاف کر دیجئے گا بہت لمبی ہو گئی مجلس مگر آج آٹھ مہرب جو زندہ رہے گا اگلے سال مہتم کر لے سر زانوہ بھائیا کوئی خواہش ہو تو بولو کوئی تمنا ہو تو کہو ایک میری لاش خائمے میں مت لے چاہیے گا کیوں آپ کہتے تھے نا تم فوج کے سردار ہو تم فوج کے علمدار ہو سردار کی لاش دیکھ بیویاں برداشت نہیں کر پائیں گی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے بچوں سے پانی بچے مطمئن ہوں گے میری لاش خائمے میں نہ لے جائے گا میں نہیں چاہتا میری لاش بغیر پانی کے لاش بھی خائمے تک جائے دوسری خواہش یہ ہے اور بس مجلس ختم کیا دوسری خواہش یہ ہے ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے اب آخری وقت ہے آقا اگر آپ خون صاف کر دیتے چلتے چلتے ایک بار آپ کی زیارت چلتے چلتے ایک بار آپ کو دیکھ لیتا یہ قوم کی بات ہے کسی ذاکر نے یہ بات پڑھ دی کوئی بزرگ عالم تھے بعد میں اس ذاکر کو پکڑا ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جس کی سنت کمزور ہو ضعیف ہو وہ بیچارہ چھوٹا تھا جی حضور کوئی بات نہیں آئندہ احتیاط کریں گے لیکن جنہوں نے ٹوکا تھا وہ اب فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا حضرت ابل فضل عباس کو تشریف لائے ہیں فرماتے ہیں تم کرملا میں تھے تم کو مام تمہیں پتا ہے تم ٹھیکر بلا میں میں بتاؤ کہ جی آقا فرمائیے کہ سنو جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے اتنے میں ایک تیر آن کے آنکھ میں لگا اگر ہاتھ ہوتا تو ہاتھوں سے تیر کو نکال لیتا ایک دو بار سن کو جم بش دی کہ تیر نکل جائے جب نہ نکلا تو میں نے طریقہ یہ سوچا سر جھکا کے زانو کے درمیان دبا کے سر اتھالو کہ تیر نکل جائے اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا عباس کا سر پٹا گوڑے سے زمین پڑا